یہ ساتھ ہی اس کو ادھر سے ٹائٹ کر کے دوبارہ سے اس کو یہاں پہ باندھیں گے اور وہ سجری سموری بھی ہوتی ہے زیورات میں آراستہ ہوتی ہے یہ چار فنگرز ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ برائیڈل جو ہے یہ اتر سکتی ہے گھوڑے کی تو آپ ان کو تین فنگرز پر لیں جو سنٹر آرہا ہے وہاں پہ یہ سٹریٹ آئے یہ جہاں سے اوپر سے یہ اس کا جس السلام علیکم کیا علی جی سب دوست بھائی ٹھیک ہے جی آج جو ہے وہ میں نے کل ہی میں دیکھ رہا تھا اپنا جب بی لاغ میں نے بنایا تو کچھ دوست بھائی تھے انہوں نے مجھے پرسنلی بھی میسج کیا اور کومنٹس میں بھی ایک دو بھائیوں نے مجھے کہا تھا کہ اس سے پہلے کہ آپ جو بیسیکلی سیڈل ہے جو گھوڑے کی اوپر سیڈل لگانی ہے اس کو یا جو ٹیک اپ کرنا ہے آرز کو وہ اس کے بارے میں تھوڑی سی انفارمیشن دیں تو آج میں نے کہا چلے میں ابھی اس کو تیار کرنے لگا تھا اس کے اوپر سیڈل ڈالنے لگا تھا تو میں نے کہا چلے میں وہ بھی لاغ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ جو بیسیک ایکویپمنٹ ہے جو آرز رائیڈنگ میں یوز ہوتا ہے اس کی ہون ہو ہم لوگ جانیں گے اور جس طریقے سے اس کو ٹائپ کریں گے وہ بھی آپ کو میں انشاءاللہ بھی ڈیٹیل سے بتاؤں گا تو انشاءاللہ سٹیپ بے سٹیپ جو بھی ہم لوگ اس کے اوپر جو کچھ بھی لگائیں گے سیڈل سردوال یہ وہ ایچ اینڈ ایوری تنگ وہ انشاءاللہ میں آپ کو ان کے نام بھی اور جو ایک موڈرن اس کے نیم ہے جو مطلب کہ آپ یہ کہہ لیں گا اگر کوئی بندہ آپ کے سامنے کوئی اس طرح کی گفتگو کرے تو آپ گھبرائیں نہیں جب میرے سامنے بھی کچھ اس طرح کے لفظ آتے سے تو میں ابھی ایک دفعہ سوچتا تھا بھئی یار یہ کیا پشتو بورے ہیں مطلب مجھے تو ان ورڈز کی سمجھ ہی نہیں آرہی ہے گھوڑے کی اوپر یہ چیزیں کیا ہے ہم نے تو سناوا تھا بھئی یہ باغ ہے جی تو یہ راس ہے جی اور یہ یہ چیز ہے تو اس حوالے سے جو جو ان کے نام ہے جو ویسٹرن نیم ہے وہ بھی انشاءاللہ میں آپ سے شیئر کروں گا جو مجھے تھوڑی بہت ہونو ہے اور جو ان کی لوکل نیم ہے وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں آئیں ابھی اس کو سیڈل لگاتے ہیں اچھا جی سب سے پہلے ہم لوگ جو اس کا جو تلہارہ لگا ہے اس کو ہم لوگ ریموو کریں گے اور اس طریقے سے گھوڑے کو کھولنے کی بھی کوشش کی جائے تاکہ وہ گھوڑا آپ سے دور بھاگے بھی نہیں اور اگر آپ کے کنٹرول میں نہ رہے یا آپ سے وہ تھوڑا بہت کہیں ادھر ادھر کھینچ کے لے بھی جائے تو کم از کم آپ کے کنٹرول میں رہے تو سیفٹی جو ہے وہ فسٹ ہے تو آئیں چلتے ہیں اس کو ابھی ازتارتے ہیں سب سے پہلے آپ نے اس چیز کو تلہارہ بولتے ہیں ہاں ہم لوگ اور یہ جو چیز ہے اس کو ہم لوگ جو ہماری لوکل لینگویجر تعدیداری کی اس میں ہم لوگ گلداما بھی بولتے ہیں جو گلے کے اندر بیسیکل یہ سا ڈال آب ہوتا ہے تو ہم لوگوں نے اس رسے رسی کھولنے سے ہم لوگوں نے جو ہے وہ ایوائیڈ کیا اور ہم لوگوں نے اس کا ایک خاص قسم کا ویب بنایا وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں سب سے پہلے ہم لوگ اس کا جو یہ بیک سائیڈ بکل یہ کھولیں گے اور جو اس کا یہ نوز اس چیز کو بولتے ہیں نوز بینڈ جو ناک کی اوپر آئیب ہوتا ہے اس کو صرف اتاریں گے یہ جو ہمارے گلے کا جو گرت ہے اس کی مطلب جو سٹرپ ہے اس کو ہم لوگ نہیں چھیڑیں گے اس کو ہلکا سا ڈھیلا کریں گے اس بکل سے اتنا ڈھیلا کرنا ہے کہ یہ تقریباً نوز بینڈ اس کا اتر جائے یہ نوز بینڈ اترا یہ ساتھ ہی اس کو ادھر سے ٹائٹ کر کے دوبارہ سے اس کو یہاں پہ باندھیں گے اب یہ گھوڑا ایک قسم کا بند آب ہے آزاد بھی نہیں ہے لیکن صرف اس کا موہ جو ہے وہ آزاد تو سب سے پہلے ہم لوگوں نے یہ لوکل جو ہماری تازی داری میں یا گھوڑ سواری یا ڈانسر کی فیلڈ جو ڈانس کی فیلڈ ہے اس میں یہ سردوالی کا جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے اس میں یہ ہے کہ ہر گھوڑے کے فیس کا سائز اپنا ہے تو جو بیسیکلی تلہارہ یا برائیڈل جس کو یہ برائیڈل بولتے ہیں جس کے اندر یہ تلہارہ جس کے اندر یہ لگام فکس ہوتا ہے بٹ فکس ہوتی ہے اس کا سائز جو ہے وہ گھوڑے کے ناب سے نہیں بنا ہوا ہوتا جس طریقے سے ہم لوگوں نے کوٹ کا کہیں ماپ دینا ہے پیمائش کے دینی ہے یا سائز دینا ہے یا کپڑوں کا سائز دینا ہے تو ہر بندے کی باڈی کا ایک اپنا سائز ہوگا تو اس حساب سے اس کے سٹرکچر کے حساب سے اپنا ایک سائز ہوگا لیکن یہاں پہ یہ ہے کہ پاکستان میں ہماری باید یہ انڈسٹری جو ہے اس میں ما شاء اللہ سے ان کا علیہ حافظ ہے چھوٹے کاتھ کا گھوڑا ہے اس کے لیے بھی سیم ایکوپمنٹ ہے جو بڑی ہائٹ کا بڑے فیس کا گھوڑا ہے اس کی بھی جو ایکوپمنٹ ہیں جتنی بھی چیزیں استعمال ہونے والی ہیں بہت ساری بھی جو ہے وہ اس وجہ سے ہم لوگوں نے سردوالی کا استعمال کی ہے اس گھوڑے کے جو فیس ہے جو لنٹھ ہے اس کے فیس کی اس حساب سے ہم لوگوں نے اس کو ایڈجسٹ کیا تاکہ اس کے کلوں پہ ہرج نہ آئے یہ ناری کو رول بھی کرے اور اپنے فیس کو سٹریچ بھی نہ کرے کئی گھوڑے ہوتے ہیں جو زیادہ ٹائٹ ہونے کی وجہ سے لگام وہ ڈسٹربنس کریئٹ کرتے ہیں اس وجہ سے ہم لوگوں نے اس گھوڑے کے حساب سے یہ جو سائز ہے یہ ہم لوگوں نے فکس کیا ہم لوگ اسی پر اس کو کیضا وغیرہ کرتے ہیں ابھی جی اس کو ہم لوگوں نے جب تلہارہ یا سوری اس کو سردوالی یا لگام دینا ہے تو جو گھوڑے کی بیسک لیفٹ سائیڈ ہے اس کی وہ والی رائٹ سائیڈ ہے اس کی لیفٹ سائیڈ ہے ہم لوگوں نے کیونکہ ہمارا زیادہ یہ رائٹ ہینڈڈ ہے جو تقریبا نائنٹی فائی پرسنٹ جو لوگ ہیں تو اس میں جو ہے وہ ہم لوگ اس وجہ سے اس کو اس حساب سے اس کو گھوڑے کو یہاں پہ اس کی نوز کی اوپر یہاں پہ اس کو رکھ کے اس کو ہگ کرتے ہیں تاکہ یہ گھوڑ اس کی بنی رہے اور یہ کابو میں آیا رہے تو اس حساب سے یہ ہم لوگوں نے یہ جو ہے یہ ہاتھ کے اندر رکھنا ہے لگام اور اس کو ہم لوگوں نے پہلے یہاں تک لے کے آنا ہے پھر ہم لوگ اس کو آپس میں یہاں سے جوڑ کے اور پھر جو رائٹ والا آت ہے اس کے اندر رکھ لیں گے اس کو ذرا قریب کر لیں گے اگر یہاں سے ہم لوگوں نے پکڑا تو یہ ہم لوگ مشکل سے اس کو چڑھائیں گے تو یہاں سے اس کو ساتھ میں اس کو بھی پریس کیا ہے اور ساتھ میں اپنے ہاتھوں کی اوپر اس کی ناری کو اس کے لگام کو رکھ کے اس کو کھلا کر کے ناری ہیں وہ آپ کو میں انشاءاللہ نیکس ویلوگ میں بتاؤں گا اس حساب سے تو یہ جی آپ آہستہ سے ہم لوگ اس کے موں سے رکھیں گے اور ایک فنگر جو ہے اس کے مدد سے یا لیفٹ سائیڈ سے ہم لوگ اس کو یہاں پہ جب رکھیں گے تو یہ آٹومیٹکلی لے لے گا گھوڑے اکثر و بیشتر نہ بھی ہوں تو تھوڑا سا اس ہاتھ کو معمولی سے اور قریب کر لیں تو ایک ہاتھ سے آپ اس انگوٹھے سے مدد سے یا ایک انگلی کی مدد سے آپ اس کے جب موں کے اندر انگلی ڈالیں گے سائیڈ سے تو وہ موں تقریباً کھول جاتے ہیں گھوڑے اور اس حساب سے آپ اس کو ناری دے سکتے ہیں اس کو لگام یہ بیٹ دے سکتے ہیں اب یہ لگام اس کو چڑھ گئی ہے جی اور اسی طریقے سے ہم لوگ یہ دو اس کی سوٹس ہیں ایک فرانٹ پہ آتی ہے جو سامنے فور ایڈ پہ آتی ہے اور ایک جو کانوں کے پیچھے پہ جاتی ہے جو اس کو ہولڈ کرتی ہے آگے کچھ جانے سے اترنے سے جو ہے وہ روکتی ہے تو یہ بیسیکلی سائز کا ایشو تھا اس وجہ سے میں نے سردوالی اس کو ڈالی بھی ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ آپ نے سردوالی لگانی ہے اور اس کو بریڈل کو یا اس کے لیارے کو آپ نے جو ہے وہ سردوال کو وہ آپ نے چھوڑ دینا اگر آپ کے گھوڑے کے فیس کے حساب سے اس کی لیندھ کے حساب سے سردوال اگر آپ کا ٹھیک ہے تو آپ اسی کو یوز کر سکتے ہیں یہ جی سیڈل بیگ ہے اور یہ جتنی بھی ایسیسریز ہیں اس کی وہ ساری اس کے اندر بن ہے اور یہ ایزی ٹو کیری ہوتا ہے ہینڈل ذرا ایزی ہو جاتا ہے کہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ آپ لے کے گر جائیں تو اس حساب سے یہ ذرا ایزی ہے کہ آپ اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ سارا سامان اس کے اندر ڈال کے لے کے جا سکتے ہیں یہ جی ہاف لیدر اور ہاف ایک ریکسین یا پیٹن آپ اس کو بولتے ہیں جو ہمارے سیڈل بنانے والے بننے ہیں ہمارے ملک پاکستان میں پیور سیڈل کی جو پیور لیدر کی سیڈل ہے وہ تھوڑی سے ایکسپنسیو بھی ہے اور اتنی کوئی ڈیکوریٹیو نہیں ہوتی جو ہماری کلچرل گیم نیزہ بازی کی حوالے سے تو ہم لوگ یہ جو دیسی سپارٹیں بنی میں ہوتی ہیں پنڈی بھٹیاں فیصل آباد اور چینیوٹ اس علاقے میں کافی زیادہ ان کی جو ہے وہ شو رومز ہیں بنے میں تو وہاں سے ہم لوگ یہ پرچیز کرتے ہیں یہ اس کو ہم لوگ جو ویسٹرن اس کا لفظ ہے یا انگلیش میں آپ اس کو بریڈل بھی کہتے ہیں بریڈل اس کو یاد کرنے کا ایک بڑا جو اس کا کنسپٹ ہے وہ یہ ہے کہ بریڈ دلن کو بولتے ہیں اور وہ سجری سمری بھی ہوتی ہے زیورات میں آراستہ ہوتی ہے اور اس کو گنگٹ آپ کہہ لیں یا اس کے اس حساب سے تو اس کو ہم لوگ اس وجہ سے بریڈ کو ہم لوگوں نے بریڈل کہہ دیا گوڑے کا جو فیس ہے وہ بھی ان سٹرپس میں جکڑا ہوتا ہے اس وجہ سے اس کو بریڈل کہتے ہیں تو اب جو ہے یہ ہمیں ایزی ہوگا بریڈل اس کو لگانے میں ہم لوگ پیڑے یہ نیچے سے اس کا بکل یہ بھی کھولا ہے اور یہ جو اس کا گلے کا ہے یہاں سے بند کرنے والا سٹرپ جو ہے وہ بھی ہم لوگوں نے کھولی گیا یہ ایزی ٹو یوز ہے یہ سب سے پہلے ہم لوگوں نے کانوں میں سے اس کو ڈال لیں اور پھر ہم لوگوں نے اس کی سٹرپس کو بند کرنا ہے اب اگر یہاں سے پاس ہی بھلو تو اس کو آپ بڑا چھوٹا بھی کر سکتے ہیں ان بکلز کو بھی یہ جو آپ کی بکلز ہیں جو بٹ کے اندر ڈال رہی ہیں ان بکلز کو آپ بڑا اور چھوٹا بھی کر سکتے ہیں یہ ہر گھوڑے کے اپنی سائز کے حساب سے بنی ہوئی ہے یہ ایسے نہیں ہے کہ کوئی فضول میں یہ تین چار چیزیں بنی ہوئی ہیں یہ نوز بینڈ ہے یہ فور ایڈ بینڈ ہے اور یہ جو ہے بیسیکلی یہ اس کو بولتے ہیں ایک تھراؤٹ گرد اور یہ اس برائیڈل کو جو ہے وہ یہاں سے روکتا ہے اترنے کے لئے آپ کہلیں کہ سیفٹی کے لئے اس کو یہاں سے انہوں نے شیپ دیا گیا یہ جو بیسیکلی ناریاں ڈالی ہوئی ہیں یا جو بٹس ہیں ان میں بہت ساری قسمیں ہیں اور گوڑے کے مزاج کے حساب سے ان کو یوز کیا جاتا ہے جو ہماری بیسیکلی چار اس کی جو ہیں وہ کیا نام ہیں ٹائپس ہیں اس میں جو ہے وہ سب سے پہلی جو آپ کہہ لیں کہ اس میں ڈریکٹ پریشر بٹ آتی ہے اور نمبر سیکنڈ پہ آتی ہے لیوریج بٹ اور نمبر تھرڈ پہ بوت جو کمبینیشن آف بوت ہے لیوریج کا اور جو ڈریکٹ پریشر ہے اس کا جو کمبینیشن ہے وہ تھرڈ پہ آتی ہے اور فورتھ ون ہم لوگ اس کو سپیشل اس کو جو ہے وہ بٹ یوز کرتے ہیں اس کوڑے کے مزاج کے حوالے سے تو یہ چار بیسیکس ٹائپ ہیں بٹ کی یہ انشاءاللہ ہم لوگ کسی اور جو ہے وہ وی لاغ میں انشاءاللہ اس کو کفر کریں گے یہ جی رینز ہیں بیسیکلی ان کو ہم لوگ لگھام بھی بولتے ہیں پنجابی میں ہم لوگ اس کو راس بھی بولتے ہیں باغیں بھی بولتے ہیں جس طریقے سے جس کو ایزی لگتا ہے وہ اس حساب سے پرو ناؤنس کرتا ہے تو یہ بیسیکلی کمیونکیشن ہوتا ہے سوار کا گھوڑے کے ساتھ تو اسی کے ساتھ جو ہے وہ اس کا کمیونکیشن جو بلڈ ہوتا ہے وہ اس بٹ کا گھوڑے سوار کے ہاتھ سے گھوڑے کے مو تک جتنی بھی کمیونکیشن ہو رہی ہوتی ہے وہ تھرو اس ان وگوں کے یا ان رینز کے تھرو ہو رہی ہوتی ہے تو نیکسٹ رینز اس کا جو ہے وہ رین ہم اس کو ڈالیں گے جی ان کی بکنیں لگی ہوئی ہوتی ہیں اس حساب سے آپ لوگوں نے جو اس کا باہر کا یہ کنڈا ہے یا سرکل یا بکل کہا لیں اس کے اندر آپ ڈالیں گے اس کو اسی طریقے سے رائٹ سائیڈ کے ہوئی اور اسی سائیڈ سے آپ اسی طریقے سے آپ لیفٹ سائیڈ کو بھی اسی بکل کے تھرو باندھ کریں گے جو فارنرز ہے جو گھوڑے اس نے گھوڑے کے فیس کے حساب سے اس بیڈل کی جو پارٹس ہیں اس کو ڈیوائیڈ کیے تو یہ جو بیسک سب سے اُپر ویلی سٹرپ ہے اس کو بروز سٹرپ بھی بولتے ہیں یا اس کو بینڈ بھی کہہ سکتے ہیں آپ بروز بینڈ مطلب کہ آئی بروز سے جو اوپر کی طرف جو بینڈ آتا ہے فور ایڈکس کے سامنے سے یہ نوز بینڈ ہے نوز سٹرپ بھی آپ اس کو بول سکتے ہیں اور یہ جو ہے یہ چیک بینڈ بھی اس کو بول سکتے ہیں آپ جو اس کی گالیں ہیں یا جو اس کے رکسار ہیں اس کے ساتھ سے جو آتے ہیں یہ ہر گھوڑے کا ایک اپنا سائز ہے اس کے ساتھ سے اس کے ایڈیجسمنٹ ہوتی اچھا یہ جو سردوال یا بریڈل کا جو لاک ہے بیسک جو بینڈ کہلیں آپ اس کو جو گلے کے نیچے سے گزر کے آ رہا ہوتا ہے یہ بیسکلی کئی گھوڑوں کو میں نے اس طریقے سے دیکھا ہے جس طریقے سے کوئی پتہ نہیں اس کو عذیت دے رہے ہوں انہوں نے کوئی اس کی ساتھ دشمنداری قائم کیوئی ہو وہ اتنا زور سا اس کو ٹائٹ کرتے ہیں کہ وہ بیچارہ جو ہے وہ جب بینڈ کرتا ہے اپنے موں کو نیچے کی طرح تو یہاں سے اس کو بالکل گلے سے وہ پھندہ ڈال جاتا ہے تو اس کا سب سے بہترین جو وہ ہے کہ ہم لوگوں کو کیسے پتا چلے گا کہ ہمارے گھوڑے کا گلہ جو ہے وہ زیادہ بند تو نہیں ہوا اس کو ہم لوگوں نے زیادہ ٹائٹ تو نہیں کر دیا تو بیسکر یہ چور فنگرز ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بریڈل جو ہے وہ یہ اتر سکتی ہے گھوڑے کی تو آپ ان کو تین فنگرز پر لے گیا ہے تو آپ نے یوں چیک کرنا ہے کہ اس کی تین فنگرز یہاں پہ آ جائیں تو جہاں پہ تین فنگرز اس کی ایزی لی آ رہی ہیں اس طریقے سے تو آپ وہاں پہ اس کو ٹائٹ کر دیں بجائے یہ ہے کہ آپ اس کو ادھر سے بھی دوسری سائیڈ سے بھی اس بکل کو فول ٹائٹ کر دیں اور ادھر سے فول ٹائٹ کر دیں جب یہ نیچے کو بینڈ کرے گا اپنا فیس تو یہاں سے اس بیچارے کو پھندہ ڈال جائے گا تو اس میں سانس بند ہونے کا خطشہ ہوتا ہے تو ابھی ہم لوگ اپنے تین فنگرز کے حساب سے اس کو لاک کریں گے یہاں پہ اس کا بکل بند کریں گے یہ سیکنڈ لاسٹ جو اس کا ہول ہے اس کے اندر اس کو میں نے بند کی ہے تو اب یہ ایزی ہے ماشاءاللہ سے کوئی اس کو پرابلم نہیں ہے یہ میری تین فنگرز جو ہیں وہ یہ بیسیکلی اس کو ہم لوگ پنجابی میں یا اپنی جو لوکل لینگویج ہے اس کو ہم لوگ اس کو تارو بھی بولتے ہیں تو یہ بیسیکلی سپارٹ کے نیچے رکھنے کے لیے ہوتا ہے تاکہ اس کی گرپ بن جائے اور جو سپارٹ ہے یا جو سیڈل ہے اس کا جو نمدہ ہے یا وہ جو نیچے والی سائیڈ ہے وہ اس گھوڑے کیونکہ سکن اس کی بہت زیادہ سنسٹیف ہوتی ہے بیسیکلی سیڈل کی گرپ کے لیے ہم لوگ اس کو یوز کرتے ہیں تاکہ اس کی سکن بھی نہ خراب ہو اور ہماری جو سیڈل کی گرپ ہے وہ بھی اچھی رہے تو اس سیڈل پیڈ کو ہم لوگ اس کے بعد یوز کریں گے تارو ہمارا آ جائے گا تارو کا جو یہ جو کورنر ہے مین جو جو اس کا فرنٹ ہے کوشش کریں کہ جو شولٹر ہے گھوڑے کا جو فرنٹ پہ جو کندہ ہے اس کے جو سنٹر آ رہا ہے وہاں پہ یہ سٹریٹ آئے یہ جہاں سے اوپر سے یہ اس کا جو سنٹر پوائنٹ تارو کا آپ لوگ اس کو اس کو ڈالنے کا طریقہ کاری ہے کچھ چورس ہوتے ہیں اور کچھ یہ بیزوی سی شکل میں آتے ہیں تو ان کو پہلے آپ نے ہاف اس کا نکال لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو ہاف میں ڈال لیا تو آپ کو نہ کہ اس کو آگے کو چڑھا کے رکھنا ہے نہ کہ اس کو کہیں پیچھے لے کے جانے ہیں تو آپ نے بہترین اس کا سائز میر کرنے کے لیے یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اس کو ٹھیک ڈالا ہے یا نہیں اس میں یہ جو اس کا کروار ہے یہ جو سٹریٹ آرہی ہے لائن اس کو آپ نے فوکس کرنا ہے کہ یہ شولڈر اور یہ جو ٹانگ ہیں یہ جو مسلز ہیں اس کے سنٹر میں آئے تو یہ آپ کا سمجھیں کہ آپ بلکل سٹریٹ یہاں پہ ڈالا گئے اس میں گھوڑے کو کوئی پرشانی کا سامنے نہیں انشاءاللہ کرنا پڑے گا ٹھیک